موسیقی سوال نمبر بائیس خطین امودین زیل میں سے کس کو محدود کرتے ہیں تو یہ محدود کرتے ہیں ان اضافات کو جو کسی دوسری نسخے سے لیے گئے ہوں تو اس میں اوپشن بیس صحیح ہے سوال نمبر تئیس سوال نامہ یعنی پوششن آئیر ہے یعنی یہ کیا ہے یہ ہے ٹول اوپ ڈیٹا کلیکشن تو اس میں اوپشن سی صحیح ہے یعنی یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا ایک ٹول ہے سوال نمبر چوبیس ڈیش کو اردو میں کہتے ہیں یعنی اردو میں کیا کہتے ہیں ڈیش کو فاصلہ کہتے ہیں تو اس میں اوپشن اے صحیح ہے سوال نمبر پچیس پرائیمری ڈیٹا کن بی کلیکٹیڈ پرائیمری جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے کلیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے ایڈر تھرھو ایکسپیریمنٹ اور تھرھو سروے یعنی ایکسپیریمنٹ کے تھرھو اور سروے کے تھرھو پرائمری ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں آپشن ڈیز صحیح ہے سوال نمبر 26 جواہر الالفاظ کے مصنف ہیں تو اس کے مصنف ہیں خدا ممنجا پر تو اس میں آپشن ڈیز صحیح ہے سوال نمبر 27 پرنسٹن یونیورسٹی لائبریری کس قسم کی لائبریری ہے یہ ہے عربی مخطوطات کی تو اس میں آپشن ڈیز صحیح ہے سوال نمبر 28 تحقیق میں جرائد و اخبارات کا حوالہ کس طرح دیا جائے گا یعنی ریسرچ میں رسالے اور اخبارات کا حوالہ یعنی اس کا ریفرنس کس طرح دیا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح دیا جائے گا سب سے پہلے لکھیں گے اس کا نام یعنی کس نام سے آتا ہے اس کے بعد لکھیں گے منت اس کے بعد لکھیں گے سن اس کے بعد لکھیں گے پیچ نمبر تو اس میں آپشن ڈیز صحیح ہے سوال نمبر 29 تحقیق کا پن اس کے مولف کا کیا نام ہے اس کے مولف کا نام ہے گیانچن تو اس میں آپشن اے صحیح ہے سوال نمبر 30 لفظ تحقیق کا مادہ ہے تو کیا ہے ہاں کاف کاف تو اس میں آپشن سی صحیح ہے سوال نمبر 31 دیلیٹ کی ڈگری دی جاتی ہے یعنی کون سے ڈگری کے بعد دی جاتی ہے تو یہ دی جاتی ہے پی ایج جی کی ڈگری کے بعد تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے پی ایج جی ڈکٹر آف فلوسیفی دیلیٹ ڈکٹر آف لٹریچر سوال نمبر 32 اس کیٹلوگ پھر اسے کتاب کتب میں مصنف یا مولد کے نام میں پہلے کیا لکھا جاتا ہے تو ان کے نام میں پہلے کیا لکھا جاتا ہے خاندانی لقب یا نام کا آخری جس تو اس میں آپشن سی صحیح ہے جیسے شاہ علی اللہ محدد دہلوی تو اس میں نام کا آخری جس پہلے لکھا جائے گا دہلوی پہلے لکھا جائے گا اور اس کے بعد نام لکھا جائے گا امید ہے آپ کو سمجھنے آگیا ہوگا سوال نمبر 33 سمری کے کیا معنی ہے سمری کے معنی ہے سلخیس یعنی نچوڑ تو اس میں آپشن اے صحیح ہے سوال نمبر 34 ڈاکٹر زفر الاسلام خاہ کی میتھڈالوجی پر تصنیف ہے یعنی کون سی کتاب ہے وہ ہے اصول تحقیق تو اس میں آپشن اے صحیح ہے سوال نمبر 35 قوائدو تحقیقی المعلومات کے مصنف کون ہیں اس کے مصنف ہے صلاح الدین المنزد تو اس میں آپشن اے صحیح ہے سوال نمبر 36 کتابیات کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں کتابیات کو انگریزی میں کہتے ہیں بیبلیوگرافی تو اس میں آپشن سی صحیح ہے سوال نمبر 38 کتب کھانا جنت مہاب قائم ہے کہاں ہیں لکھناوں میں تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے سوال نمبر 38 ہائپوٹھیسس کسے کہتے ہیں ہائپوٹھیسس کہتے ہیں خیاس کو تو اس میں آپشن اے صحیح ہے سوال نمبر 49 تفسیر بالماثور کسے کہتے ہیں تفسیر بالماثور کہتے ہیں جو تفسیر قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں لکھی گئی ہو تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے سوال نمبر چالیس اترغیب و ترہیب کس فن کی کتاب ہے یہ کتاب ہے علم حدیث کی تو اس میں آپشن اے صحیح ہے یہ ویڈیو اس امیت کے ساتھ ختم کروں گی کہ تمام سوالات کے جوابات اچھے سے سمجھ میں آگے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہماری چینل عدود درسگاہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہو تو میری اصلاح ضرور کریں اور اپنا فیڈبیک آج سے ضرور دیں مجھے آپ لوگوں کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور اچھے سے تیاری کرتے رہیں اور خوش رہیں اللہ حافظ